امران خان کی طرف سے بھارتی منصب کو لکھے گائے خط کے اگلے ہی روز بہت بڑی پیشافت سامنے آئی ہے ایک تصادی رابطہ کمیتی نے بھارت سے چینی کپاس اور سوٹی دھاگا منگوانے کی اجازت دے دی ہے پاکستان نے اگز 2019 میں بھارت کے ساتھ دو طرفات تجارت کو معتل کیا تھا جو اب باہل ہونے جائے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ہمارا سوال یہ ہے کہ دون ممالک کے درمیان کیا بات آگے بھی بڑھے گی ناصر بیک چکتائی صاحب زاہری آگے بڑھنی ہے بات شروع ہوئی تھی ایک بیان سے پھر دوسرا بیان آیا پھر اس کے بعد پہلے تو آپ کو بارک بات کہ آپ کی واپسی پر اور آپ کی سیتیابی پر اللہ سب سے تیاب رکھیں بہت شکریہ سے اس کے بعد پھر فائر بندی ہو گئی پھر ڈیولپمنٹ ہوتی گئی ہوتی گئی ہم کہتے رہے کہ اور ہوگا اور ہوگا لوگ منع کرتے رہے ہم نے کہا واگہ ساتھ بھی ٹریڈ ہوگی لوگوں نے کہا تردید کر دی کہ نہیں ممکن نہیں ہے لیکن حالات جیدر جا رہے تھے ہوا کا رکھ جو تھا وہ وہی رکھ تھا جو ہم اپنی تاریخ میں ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں مجھے اس پر قطعی اتراز نہیں ہے کہ آپ بارہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں کبھی اتراز کر سکتے نہیں ٹریڈ تو ایک لازمی چیز ہے لیکن کبھی بند کرنا کبھی کھولنا کبھی منع کر دینا کبھی کہہ دینا کہ ہم مر جائیں گے بات نہیں کریں گے کبھی کہنا کہ جی پانچ اگست کی جو پوزیشن ہے اس سے پیچھے جاؤ اس سے پہلے ہم بات ہی نہیں کریں گے ہم بات کیا آپ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں کل میں سن رہا تھا اپنے وزیر خارجہ کو اور بڑی خوشی خوشی بتا رہے تھے وہ کہ بھارت کے وزیر خارجہ نے ہم پر تنقید نہیں کی تو سوال یہ تھا کہ کیا ان کی تنقید نہ کرنا ہم آلی ہے کوئی بہت بڑی بات ہے یا ہم نے تنقید بھی نہیں کی ان کے اوپر کیا ہم نے وہاں اس کانفرنس میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں کشمیر کیا ہم نے بتایا کہ پانچ اگست کو کیا کیا ہندوستان نے کشمیر میں میرا خیال ہے نہیں ہم بھی چپ رہے وہ بھی چپ رہے ہم منظورتہ پردہ تیرا کچھ نے کہا یہ چاند ہے کچھ نے کہا چہرہ تیرا تو یہ چہرہ ہمارا پھر دوبارہ سامنے کچھ تک یہ ایک بار نہیں با ہمارے ساتھ کبھی ہم سے کھلے ہوجاتے ہمسے کھلے ہوجاتے کبھی کتے ہمسے hy کھڑ جاؤ ہم بیٹھ جاتے کبھی کہ怎么了 ہم بیٹھ جاتے کبھی کہتے ہم بائیکارڈ کبھی کہتے ہیں انڈیا تیرا ہمیں ہمارے دوست ہیں ایک 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 جاتے ہم کرسج دیکھ ڈیاں گروازیں af venirشک تو ہم نے پادر دیات کائم پڑھی بی categories جاؤ اندوستان ہوا اجاز سے بھی چل جاؤ فیری شروع کر دو کبھی اتنی دوستی کبھی اتنی آپ ایک خارجہ پالیسی کو ایک حد تک رکھیں آپ کو اگر دشمنی کرنی ہے تو دشمنی نبھائیں آپ اس کے بھی گروہ ہوتے ہیں نا دشمنی نبھانے کے یہ نہیں ہوتا کبھی دوستی کبھی دشمنی مستقل دشمن اصل میں کوئی نہیں ہوتا لہٰذا آپ کو یہی فارمولا اپڈاپٹ کر کے کہ مستقل دشمن کوئی نہیں ہے اپنی پالیسی اختیار کرنی چاہیے اب جو آپ جا رہے ہیں یہ خیلی تو آپ مکمل شفارتی تعلقات کی طرف جا رہے ہیں پھر آپ واغہ کھولیں گے اس کے بعد آپ کا ڈیپلمانٹک سٹاف میں اضافہ ہوگا پھر عوام سے عوام کی دوستی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہوتا ہے بڑے اچھی بات ہے لیکن اس کبھی امن کی آشاء کہا گیا کبھی امید محبت کہا گیا کبھی سفر دوستی کہا گیا بہت اچھے نام دیتے ہیں ہم لوگ میرا اپنا اخیانہ یہ ہے کہ بھائی ایک پالیسی اختیار کر لیں اس حکمت کی دوسری تیسری پالیسی ہے اندوستان کے بارے میں اور ہم ہٹلر بھی بھول گئے ہمارے سس بھی بھول گئے ہم یہ بھی بھول گئے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے برگیڈیر صاحب ابھی جیسے ان بی سی نے بڑی اہم بات کی کہ بھارت کی جو خاموشی کی وجہ ہے وہ ہماری جب ہے کیونکہ ہم خاموش ہیں اس لیے بھارت کی جانب سے ابھی تک کچھ سامنے نہیں آرہا اگر ہم بولتے تو یقین ہے ریٹیلیشن ہوتی پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب پانی سمین جتنے بھی دیگر معاملات ہیں وہ تو بہت بات بھی آتے ہیں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ کشمیر ہے تو کشمیر کے معاملے پر کیا تصویہ ہو سکے گا کیا بات آگے بڑھ سکے گی ایسا ہمیں سلمہ بہت بہت شکریہ پہلی بات تمہیں کہ کہ امومن دیکھا گیا ہے پوری دنیا میں اور سجربہ بھی یہی کیا گیا اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جو فورن پولیسی کی ڈکٹیٹس ہوتے وہ کبھی کانسٹنٹ نہیں ہوتے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے انہیں ستالیس میں جو فورن پولیسی اپنے ڈاک کی تھی انہیں سو دوہزار بیس تک چلے گی اس لیے کہ آپ کی ریجنل چینجز بھی ہو رہی تھی ہیں تیریٹوریل چینجز بھی ہو رہی تھی ہیں اور آپ کے ساتھ جو ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر تبدیلیاں ان کے بورڈرز کے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر اس پنج ایسے ملک کے لیے ابھی چونکہ پاکستان بہت عرصے تک امریکہ کے ساتھ آپ کو پتا ہے ڈاوٹیل میں رہا اور امریکن پولیسی پہ آپ چلتے رہے ایران سے تعلقات آپ نے اسٹیبلش نہیں کیے کوئی پائپ لائن نہیں بھلی کوئی تیر کا مہدہ نہیں ہوا لیکن ابھی اس میں شفٹ کیا آئی ریسٹ بھی شفٹ ہی آئی ہے کہ آپ نے اپنی اورینٹیشن کو تھوڑا سے تھوڑا سے تبدیل کیا ہے اور کوئی نئے بلوکس کی طرف آپ پاکستان بھی جانے کی کوشش کر رہا ہے اب جب اسی پورے سیناریو جو ریجنل سیناریو جیسے وارستان کے اندر جو مسئلہ ہے وارستان کے اندر جو ٹرپس وڈرال ہو گئی تھی وہ رک رہی تھی تو جو اس کا تمام کا ریجنل انوائرمنٹس میں اگر کوئی چیزیں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے مطابق آپ کو ایڈجسٹ اور ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے جس کو ہر بلک کی فورن پالنسی کے اندر ایک فریز ہوتا ہے جس کو کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کہتے ہیں اور وہ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس آپ کی اپنے آپ کے جو نیبرز ہیں ان کے ساتھ جاری رہتی ہیں اب بھارت کے ساتھ کیونکہ مستہ جو آتا ہے پاکستان کا وہ کوئی پاکستان کا ایک یونیلیٹرل مسئلہ نہیں ہے اگر پاکستان کسی چیز کے اوپر ریاکٹ کرتا ہے پاکستان کسی چیز کے اوپر ایک کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹری ریلیٹر ہوتی ہے کہ بھارت کے اندر کیا جذبات ہیں بھارت کے اندر کیا فیلنگز ہیں آپ کے بے تہاشا سیکٹری لیول کے مذاکرات ہوئے پانی پہ بھی ہوئے بلکہ ایک ٹائم تھا جب رینجرز کے اپنا اوفیشلز اور بی ایس ایف کے اوفیشلز ایوری ایر ملا کرتے تھے بورڈر ڈسپیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اب سوچئے یہاں بیٹھ کے کہ وہ جو آپ کا سیز فائر کا مائدہ تھا وہ ختم کس نے کیا پاکستان نے تو کبھی انیشیٹیو نہیں تھا سیز فائر کو پائلیٹ کرنے وہ ختم بھارت نے کیا جب نریندر موزی نے ٹیک آور کیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اب اس کے اندر ایک انیشیٹیو یہ آیا کہ ڈی جی ایمو لیول کی بات چیت ہوئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا اس سے پہلے سیکیورٹی لیول کے مزاٹرہ زیجید کمار لیول کیا اور ناصر خان جنجوہ کے بھی سنگرپور بینک آف میں ہوئے یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا بات کر رہا تھا بھارت پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ پھر سے شروع ہونے والا ہے اور اس کی بیسیکلی بجا بتائی جا رہی ہے آپ کو پتا ہوگا دوستوں کی بھارت پاکستان کے بیچ جو دوستی کرانے کا ٹھیکا مطلب میں دیسی بھاسا میں ٹھیکا ہی بولوں گا لیا گیا تھا یو اے کے دوارا یو اے ہی چاہیتا تھا کہ بھارت پاکستان کے رستے اچھی ہو لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یو اے ہی اتنا پاور فول ہے بیسیکلی یہ تو کروا رہا ہے امریکہ اور اس سے بھارت کا بہت فائدہ ہوگا لیکن آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان سے دوستی کرنے میں بھارت کا فائدہ تو ہوتا ہے لیکن اس سے زیادہ نقصان بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ آتے ہی ہیں ایسا مطلب ہسٹری میں کئی بار ہو چکا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان چائنہ کے سممند کچھ اچھے نہیں چل رہا ہے پاکستان دوگلہ ہے پاکستان کو چائنہ سے اب پیسہ مل نہیں رہا ہے سی پیک کا کام پوری طرح ٹھپ ہے پاکستان نے سی پیک کا کام مطلب ٹھپ ہونے کے بعد چائنہ نے سی پیک جیسا پروجیکٹ ایران میں شروع کر دیا ہے اور وہ جیادہ اچھا ہے وہاں پر چائنیز منسٹر نے یہ تک بول دیا کہ ایک کال پر آپ اپنی فورن پالسی چینج کر لیتے ہو ہم آپ جیسے دوگلے دیس پر وزواس نہیں کر سکتے پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ایران میں یہ بولا گیا تو اب پاکستان امریکہ کی پھر سے مطلب گود میں آ کر اچھکنے لگا ہے اور یہ گود میں اچھکنے کے قارن آپ کو پتا ہوگا کہ امریکہ کی بات تو پاکستان کو ماننا پڑے گا پاکستان نے کسمیر کا نام لیے بینا مطلب عمران خان جو دن رات بی بی کے ساتھ سوتے سوتے بھی اگر کسمیر کی بات کرتا تھا تو اب وہ کسمیر کسمیر نہیں کر رہا ہے اور بھارت سے سانتی سے مطلب یہ مطلب بیپار تو بھارت سے بیپار مطلب پاکستان کا فائدہ ہے اس میں پاکستان میں تو کپاس ہے نہیں پاکستان میں گے ہو ہے نہیں پاکستان میں سکر ہے نہیں تو بھارت کو تو پیسوں کا فائدہ ہوگا لیکن پاکستان کی جو عوام بھوکی مر رہی ہے اس کا فائدہ ہوگا تو پاکستانیوں کا اس وجہ سے اس بیپار سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اور دیفنیٹلی یہ بیپار دھیرے دھیرے میڈیسن میں بھی جائے گا میڈیسن میں آپ کو پتہ ہے کتے والی ریویز کا انجیکشن تک پاکستان میں بھارت سے آتا ہے وہ انجیکشن تک وہاں سے مطلب جو کتے کاٹنے والے مطلب جو پیشنٹ ہیں وہ ایک دو نے تو موڈی جی کو ٹویٹ تک کر دیا تھا موڈی جی یہاں پر انجیکشن بھیجئے ہمارے بچے پاگل ہوئے جا رہے ہیں یہاں پر انجیکشن اوپلبد نہیں ہے اس طریقے کی چیزیں ہوئی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو واقعی دوستو یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ پاکستان کے ساتھ بیپار کرنے میں بھارت کا کیا گھاٹا ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں چھوڑا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ پیس پیس پھلکی باتیں کرتے ہیں تو اب دیکھتے ہیں آنگے ریزلٹ کیا ملتا ہے بیسے اب کیا کر سکتے ہو کب تک tension بنایا رہ سکتے ہو کبھی نہ کبھی تو کچھ pressure release کرنا ہی ہوگا اور کہیں نہ کہیں سے تو کچھ بات شروع کرنی ہوگی تو یہ ایک پھر سے start ہے دیکھتے ہیں یہ start کتنے دن تک چلتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے comment box میں جرور شیئر کریں حالانکہ بہت سارے لوگ نہیں چاہتے بھارت پاکستان کا بیپار ہو لیکن کہیں نہ کہیں سے شروعات کرنی پڑے گی اب دیکھتے ہیں یہ کہاں تک چلتی ہے دھنی بات دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے جائے